حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو وہ آیت ان کے لئے کافی ہو جائے اور یہی سورہ اطلاع کی آیت نمبر دو اور تین رسول اللہ نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی ہے علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک نہائی تھی عجیب قسم کی حقائت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اوپر بیٹھے سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر کے درمیان میں ان کو آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھے دس آزار دینار دے دے اور اس کے بدلے میں میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر مسئیبت اس کے اوپر آ پہنچے اور کسی مشکلات کے اندر وہ گرفتار ہو جائے اور اس وظیفے کا وہ ورد کرے تو اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دے تو ایک شخص جواب دیتا ہے اے بندے میں وہ وظیفہ تم سے سیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا اس کے بدلے میں تمہیں دس آزار دینار مجھے دینے پڑھیں گے تو اس نے کہا میں دینار دینے کے لیے تیار ہوں تو کس طرح میں تم تک اپنے دینار پہنچاؤں تو کہا تم سمندر میں وہ دس آزار دینار ڈال دو وہ دینار مجھ تک پہنچ جائیں گے اب اس بندے نے اپنے دس آزار دینار سمندر میں پھینک دیئے اب اس کے بعد جب اس نے سمندر میں دینار پھینک دیئے تو آگے سے اس آواز نے جس کی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی وظیفہ ارشاد فرمایا یہی صورہ طلاق اس کی آیت نمبر دو اور تین کہا جب بھی کوئی مشکل آ جائے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو ان آیات کو پڑھ لیا کرو اللہ ان آیات کی برکت سے بڑی سے بڑی مصیبت کو دور فرما دیں گے اب جب کشتی والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اتنی خطیر رقم اس بندے نے صرف یہ دو آیات سیکھنے کے لیے ضائع کر دیں تو انہوں نے بھی اس کو لان تان کیا کہ تمہیں اتنی بڑی رقم جو اس طرح دریا برد نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس شخص نے کہا بے شک مجھے اللہ کے قرآن کے اوپر اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ان آیات کی تاثیر کے اوپر ایمان ہے کہ بے شک اللہ مجھے ان آیات سے نفع تا کریں گے وہ کشتی کچھ دن چلتی رہی کہ اچانک ایک دن توفان آ گیا وہ سارے کے سارے کشتی والے وہ ہلاک ہو گئے اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے لیکن یہ بندہ یہ وظیفہ پڑتا رہا تو اللہ نے اس کو ڈوبنے سے غرق ہونے سے محفوظ رکھا کشتی کے ایک پھٹے کے اوپر یہ بیٹھا تیر تر آئیان تک کہ یہ ایک جزیرے کے اندر پہنچ گیا جزیرے کے اندر پہنچ کے یہ کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں وہاں اندر چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک بہت خوبصورت مال بنا ہوا ہے اس مال میں ترہ ترہ کی کھانے پینی کی چیزیں موجود ہیں اور بہت سے ہیرے جوائرات اس مال کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک نہائی تھی یسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے اب جب اس نے اس جزیرے کے اندر اس عورت کو دیکھا تو اس نے اس سے سوال کیا کہ تم کون اور یہاں کیسے پہنچی ہو یہاں کیا کر رہی ہو تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے اپنی ساری رویداد سنا دی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بسرہ کے ایک بہت بڑے امیر و کبیر تاجر کی بیٹی ہوں ہم لوگ بسرہ جا رہے تھے کشتی کے اوپر سوار تھے کہ اچانک توفان آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دوران ایک جن آیا اور وہ مجھے اچک کے لے آیا اور اس جزیرے میں اس نے ڈال دیا ہر سات دن کے بعد وہ آتا ہے میرے ساتھ ملابت کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور سات دن تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا آج اس کے آنے کا دن ہے اس لیے میں تمہیں نصیت کرتی ہوں کہ جلد از جلد اس جزیرے سے بھاگ جاؤ اور اپنی جان کو بچالو یہ بندہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور ابھی ان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ایک اندھیرہ سچا جاتا ہے ایک بہت بڑی آواز آتی ہے تو وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ جلد از جلد باگ جاؤ اس جن کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اب وہ پہنچنے والا ہے لیکن یہ بندہ اپنی جگہ پہ بڑے آرام اور اتمنان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب وہ جن آتا ہے اور اس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے دبوچنے کے لیے جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس نے سورہ طلاق کیا آیت نمبر دو اور تین ان کی تلاوت شروع کر دی اب ان کی برکت کیا ہوئی کہ وہ شیطان وہ جن وہ اس طرح زمین پر گر پڑتا ہے گویا کے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے زمین پر گر پڑا ہے اور وہ جل کر راہ کا ڈیر بن جاتا ہے فن نار ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب عورت اس کو کہتی ہے کہ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں جتنا کچھ تم اٹھا سکتے ہو ہیرے جوائرات اور جتنے پھل تم اٹھا سکتے ہو اپنے ساتھ اٹھالو ہم یہاں سے اب نکلتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اب وہ سمندر کے کنارے دونوں چلنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ایک کشتی نظر آتی ہے جو بسرہ کی طرف جانے والی ہوتی ہے یہ دونوں اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کے جب بسرہ میں پہنچتے ہیں اچانک وہ تاجر جب اپنے دروازے کے اوپر اپنی بیٹی کو پاتا ہے تو خوشی سے اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور جب بیٹی اس شخص کی کارگزاری اس کو سناتی ہے کہ کس طرح اس نے اس کو بچا کہ یہاں آپ کے گھر تک پہنچایا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے بہت زیادہ عزت و احترام کرتا ہے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیتا ہے اللہ پاک اس نکاح کی برکت سے ان دونوں کو بہت ہی صالح اور نیک اولاد بھی عطا فرماتے ہیں تو دیکھیں قرآن کی ان آیات کے اندر تاثیر کتنی ہے اس شخص کو اللہ رب العزت نے دوبنے سے بھی بچا دیا اس شخص کو اللہ نے اس شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر لیا اس شخص کو اللہ رب العزت نے ہیر جوائرات بھی عطا فرما دیئے اور حسین و جمیل بیوی بھی عطا فرما دی اور نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما دی تو قرآن کی ان آیات میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے اب اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے دس یہ ملتا ہے کہ عمال کے اندر اور وظائف قرآنی کے اندر اللہ نے بہت بڑی بڑی تاثیرات رکھیوں ہیں مگر شد یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اور عمال کو صحیح طریقے سے پڑا جائے اور انسان کی جو زبان ہے وہ گناہوں کی آلودگی سے بھی پاک ہو اسی طرح لکمہ حرام سے بھی اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہو اور ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص نیت بھی ہو اور شرائط کی پوری پوری پابندی بھی ہو تو جب اس طرح ان ساری شرائط کو پورا کر کے کوئی بندہ قرآنی آیات کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی عجیب عجیب تاثیرات کا ظہور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے ہماری اپن جوہیی بہتنی موسیقی